یہ جو الیکشنز ہیں یہ کیا ہونے جا رہے ہیں؟ سیکٹری الیکشن کمیشن کا جو آئین آیا ہے وہ تو سائن یہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اگر پی ٹی آئی نہیں تو پھر کون ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کو چلا سکتا ہے؟ زیادتی سب زیادتی ہو رہی ہے تو ان کا تو کام ہی ہے یہ لٹو اور کھٹو پانچ سا حق شاہد پندرہ جنوری کو جیل سے باہر آنے لگے کیا ہے اس کے اندر صداقت ہے؟ یہ بڑا کہنے کہ چینج والا اور انترابی کے سب کالیکشن ہو رہا ہے ایک عام پاکستانی کو اس کا حق کب کیسے اور کہاں ملے گا؟ اگر خان صاحب باہر نہیں آتے بیٹھ کر رہے ہیں پاکستانی تغیر کر رہی ہے آنس پر بھر ہی کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عائشہ فروف آراج ہمیں ہمارے پروگرام میں جوئنگ کیا ہے ندین شیروانی صاحب یہ ایک بہت ایکٹیو لائر ہے اور ان کے کچھ مقاصد ہیں جن کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمیں آپ کو بہت وارملی ویلکم گھٹی میرا آپ کے ساتھ ندین صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی جیسے تو سیکٹری الیکشن کمیشن کا جو آرمائن آیا ہے وہ تو سائن یہی ہے کہ لگر آیا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے لیکن ملکی انٹرسٹ میں آپ کہیں تو الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سٹیبیلیٹی کے لیے پلٹی کا سٹیبیلیٹی آئے گی تو پھر ہی جو ایکنومک سٹیبیلیٹی آنے ہونے تو میں سمیتا ہوں بھی یہ کہ پاکستانی پارٹی کا نمائندہ پاکستان تحریکین صاحب پرہ جو ہے وہ اتنا کارپون ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ الیکشن جو ہے نہیں ہونے بھی چاہیے تاکہ ملک میں جو ہے ہمارے کارٹی کو سٹیبیلیٹی آئے ٹھیک ہو گیا سر اب ہمارے پاس انٹرنلی یہ نیوز بھی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو کر یہ جو کیر ٹیکر سٹیب ہے یہ ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کچھ نام بھی نومینٹ ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ نام اگر مینچن کر دیں تو تھوڑا وقت سے پہلے بات ہو جائے گی لیکن ابھی معاملہ کچھ ایسا ہے آپ تھی اس کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے کیر ٹیکر ہے کیر ٹیکر جو ہوتا ہے وہ تو نائنٹی ڈیز کے لیے ہونا تھا یہ جو اپنے نے جو افادت کی یہ بڑے دور سے پکڑی ہوئی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے ملک نیچے جا رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا آنی چاہیے جو الیکشن ہو اور ایک جو ہے بالکل جو ہے جمہوری جو ہے گورنمنٹ ہو آئے آکر لوگوں کا ٹرسٹ ہو اور باہر کی دنیا کا بھی اس پہ ٹرسٹ ہو تو میں نہیں سمجھ تھا کہ جس نے بھی یہ یہ جو آپ کا لہجہ ہے کروانے پڑیں گے یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ کروانے پڑیں گے کیونکہ مجھے تو آتا وہ شخص نہیں ملا جسے میں یہ کہہ سکوں کہ میرے ٹیکس کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں مجھے بتا دو یہ بتائیں کہ ایک سسٹم کیسے چاہ رہے ہیں جس اس سسٹم کو اس نظام کو چینج کرنے کے لیے ہمارے جو بانی چیرم ایر ہمارے جو قائد عمران خانسہ انہوں نے کی ہے اور یہ قوم کو دیگرہ سکتے دیے کہ آپ یہ آپ کی ڈیریکشن ہے اس طرح یہ قوم اتھے گی اور یہ قوم انشاءاللہ بڑی عظیم قوم بنے گی اور یہ سسٹم ہوگا اور انشاءاللہ اکثر ہی قوم اس کو کرے گی انشاءاللہ اور بیلیڈ پیپر سے یہ جو ایکشن ہونے جا رہا ہے نائنٹین سیونٹی کے بعد یہ بڑا کہنے چینج والا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چلے ہم ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی نہیں تو پھر کون ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس مل کو چلا سکتے اس مل کو جو ہے میں سمجھ کہ عمران خان سباب جائے وہ بڑی صدیوں کے بعد ایسے لیڈر پیدا ہوگے خان صاحب کے علاوہ جو ہے کہ وہ گیپ انہوں نے کوشش کی ہے کوشش کر کے دیکھ لی ہے اور یہ چلے ہوئے کارتو سا ان کو پھر اس لیے لائے جا رہی ہے کہ ان پر دبارہ کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ چلے ہوئے کارتو سر یہ نہیں چلے گا اور یہ چلائے گا جس میں مل کو چلا کے دکھایا تھوڑیا نے اس کو افیشیٹ کی ہے عمران خان نے جو ہے اس مل کو ورڈ میں بھی بڑی ایس چلائے تو اس میں آپ یہ کہیں عمران خان کے لیول کوئی بھی لیڈر نہیں نہیں ہے خان سا خان کی بات کریں پڑے گی اور مل کی جو ہے ان کے ساتھ جو جو ڈی مل یاد کیسیز ہے وہ ڈبل سینٹری ہو چکی ہے اور اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ زیادتی سر زیادتی ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے لیڈر نہیں ہوتے مسلمہ کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور ساتھ بیٹ کے بات سی ہو ڈر ہیں اس سے بات کریں ساکھ آگے جو آگے 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 اس میں خان صاحب پائے کا کوئی لیڈر بھی نہیں میں آپ کے جواب سے اس بات کو کنسیڈر کروں کہ آپ کے لیے صرف پی ٹی آگے ہی وہ جماعت ہے جو اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتی ہے یعنی کہ عمران خان صاحب خان صاحب خان شاید پندرہ جنوری کو جیل سے باہر آنے لگے آیاز صاحب نے بڑی برملا اس چیز کا اظہار کے کہ پلیٹ پر کیا کیا اس کے اندر صداقت ہے جی عمدلی خان صاحب میں سمیتا ہوں کہ ساتھ زیادتی ہے 15 january برملا 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 ہم عمر ڈار ہماری فیملی ہے جو ایدی ایس کا حصہ ہے اور ہم عمر ڈار سار ورکلی کے لئے کام جا رہے ہیں ادھر اپنا نجیدی صاحب کے پاس جو ہے وہ پنا پر جو ہے جو ہے ادھر یہی کوئی ہے اور انہیں فائنڈی آگیا ہے کہ آپ لیکن اس کے آئے ہیں اسی دنے بھی کسان صاحب کے بیٹے جو ہے ان کا بھی بہی عشق ہوتا میں بھی ادھر کر کر تاکہ جو ہے وہ چین سے بیٹھیں گے ہم ان کو جو ہے وہ نکلوائیں گے حضر سر ایک آخری سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گے اور میں چاہوں گے کہ آپ نے اس کو کسی جماعت کے چھتری کی نیچے رہ کے نہیں دینا آپ نے اس کا جواب دینا ایک پاکستانی ہونے کی حیث سے وہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی پولٹیشن خان صاحب نے کی ستائیس سال بڑی جدو جہد کی لیکن جب جدو جہد کا صلاح ملنے لگا انہوں نے بھی اپنے ان کارکنوں کو چھوڑ گیا جنہوں نے جدو جہد کی تھی اس کا جواب مجھے یوں ملا تھا کہ وہ ضرورت تھی کیونکہ حکومت بنانا تھی ایک عام پاکستانی کو اس کا حق کب کیسے اور کہاں ملے گا اگر خان صاحب باہر نہیں آتے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ جساری جدو جہد ہے وہ اس بھی یہ کی ہے تار کے جو ہے یہ جو حقیقی جمہوریت آئے اور میڈل کلاس لوگ جو وہ آگئے ہیں خان صاحب جو ہے وہ پاور کیلئے تو کارید لے رہے پاور کیلئے کر رہے ہیں تو اس کی طرح جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کر لیتے وہ تو پاور کے لیے کارید لوگوں تک نظریہ پچھا رہے ہیں اور نظریہ کہا کہ یہ جو نظام ہے یہ بدلے گا تو پاکستان بدلے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام بدلنا ہی بدلنا ہے قوم فیصلہ کر کیونکہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ اکھڑی ہے اور قوم کو نظر آ رہا ہے کہ یہی وہ لیڈر ہے جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم یہاں پہ بہت پٹینشل ہے وہ ہی انشاءاللہ نکلے گی اور خان صاحب بھی جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ انشاءاللہ اے تون اے پاسیبل باہر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ لیڈ کریں گے اور جو بات ہماری کمپینٹ کی ہے وہ تو آرڈی ہو چکتی ہے ہمارے تو اس میں جو کہ میں خان صالح یو اہم نہ ہوا ہے اور انشاءاللہ سیاست سر بات چکتی ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قام، انشاءاللہ تینکتی ہے گا جو لوگ بنیاد وہ ہر س bats بہتانے ہیں زب Group impl盤 ونیا دو آنکھی سببہ 1.1.9 اور اُنکے میں ریسچنٹلی جو ہے وہ ارسای آپ کے پاس آہز ہی جسٹم ضرور بھی کہ اُڈر ہمیں ایک نقل دینے کے لیے جنا سدکہ نکول ہوتی ہیں کچھ حud سینجس کے لیے کچھ مجھے خس بہتا ہیے مجھے کچھ چاہتا ہیا ہے اور میں چار توڈیوانج ایکڈا رہا ہوں چار پڈیوانج میں نے کہا مجھے لیٹان دیں کہ اپنے اس کی جو ہے ہم نے اترازات کے ساتھ پائل ہوئی دو دن تین دن ہمارے جانا ہے کہ یہ سسٹم دیکھئی ہمارا ہے ادھر ہائی کورڈ میں جو ہے وہ دو تین سے اتر رہا ہوئے ضائع کیے کہ لگی نہیں ہے پھر ہم نے اتراز دور کیا وہ جو ایک سیٹیفائیڈ کورڈ دیا آرڈر کی وہ بھی بھی ہوئی وہاں پہ کہا ہوا کہ احمد ستیم جو ارشد ہے امجیسے کو کہا پہ چلی گئی ہے پروسٹ مینیجر ادھائی کو عدال لیا ہے اس میں کہا ہوا ہے ابھی کسپا میں ریوز ہوا ہے کسپا ہوا بھی نہیں ہے پھر ایک جو نام نا اپ کی اینل ہے اس میں جو اس کی خبر بھی جو ہے بارہ ایک پہ چلو آجی ہے میں بھی انشاءاللہ میں لیگر موٹر کا آکے اس کا جو ہے نا یا ایتر اس کے احمد ستیم کے ادھر آکے سنیدہ یہ ہی کونکہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہمیں یہ اپنا جو صحیح کہا تھا اپنا ایک ٹیس ایسس پرابلے کہ یہ سسیلی ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے پاکستان کی بہتنی کے لیے پاکستان کی بہتنی کے لیے اب یہ جو بھاکیہ کا ان جو ہے نام نا اپنی بیڈروں کا اب سالہ کمنا کا ٹائم آگیا ہے اور انشاءاللہ آج سروری کو یہ ایلیکشن ہوں سے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ باری ایک دریئے سے جو ہے ہماری قوم بھی وہ انشاءاللہ اس سے تبدیلی لکھ گئے گی اور یہ جو تبدیلی ہے یہ پوری قوم کے لیے ہوگی یہ پاکستان کے لیے ہوگی اور یہ پورے امتِ مسلمہ کے لیے ہوگی کیونکہ ہمارا قلت جو ہے اسی نظریہ پر بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنا تھا اور جو بات آپ نے کی الیکشن کی جو ڈلے ہونے کی وہ یہ قوم ساری ہے وہ قوم انتظار کر رہی ہے آنچ مروری کا اور اسی صورت میں بہلے پیپر کی صورت میں جو ہے نا وہ انہوں نے تسارج گئی ہے جو سا انشاءاللہ لکھا اور ایک چاہت پہلے کہ مہترمہ جو مریم نوازشیب کا بہت ہے انہوں نے ایک انیس سے جو کارزاد اپنے نومینیشنی پیپر فائل کیا اس میں آپ پیپر ایڈشن دیکھیں نہیں اس میں تھوڑا سے جو ہے نا آٹھ مہینے پہلے اس میں انہوں نے نومینیشن پیپر فائل کیا وہاں پہ مہترمہ نے ساتھ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اپنے زائد دیئے اور خود چار پانچ ساتھ دیئے انہوں نے کہا جی بائی ہیں آپ جو انہوں نے پیپر فائل کیے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم میرے نو اکاؤنٹ سے اور اس میں میرے پاس ایٹی لیک کے قریب جو ہے وہ میرے ہینڈ میں ملے میرے ہاتھ میں جو جو کیش انہینڈ بھی ہے اس میں یہ تو آہ واضح وائلیشن سیکٹی ٹو آہ جو نائن سی جو ہے اس کی کہ اس کے مطابق تو وہ ساتھ اکاؤنین ہی نہیں ہے انہوں ان کی دونوں میں کنٹرڈکشن آ رہی ہیں ایک اور میں آپ کو اہاں بات ایک بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے اپنا جو پہلے پیپر فائل ہوئے تھے جب الیکشن ہونے لگا تھا وہ پیپی وان پیپی وان پور نائی ملی صاحب جو کیا رہا ہے اس کیلئے میرے پاس مجید ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے جو سارے جو ان کے ماشاءاللہ سے بیٹے بیٹیاں اور شوہر ہیں ان کی فیملی جو ہے ساری منشن کی انہوں نے ہم جو فائل کی ہے اس میں صرف جو ہمارے وہ ملانگ بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ پترہ تو مہواد مہواد لیتا تھا اب ان کا سجما ملشن کی ہے اور انہوں نے ساتھ کروڑ کے ایفٹس ہیں اور ادھر نوہ کروڑ کی ہیں وہ کسے کو پنرہ سو ریال لیتا تھا تو مجھے اس سے میرا چلتا تھا اب یہ بھی وائلیشن کہ انہوں نے یہ کنسیلمنٹ آففیکٹ جو کی ہے اس کے بھی یہ خلاف وردی ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی براہ دوں کہ یہ ٹسٹی ٹو جو ہے یہ اس کی خلاف وردی ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اہل بنتی نہیں ہے ان کے اپنی آگے آپ آج ہیں ان کے جو ہے بھرولی دوروں کی طرف یہ کہتے ہیں جی ہم تو جائے نا میری پاکستان تو کہہ لندن میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے ادھر رہ کے بھی ہیں جا کے ابھی ان کا والد مہترم پانچ سال ادھر رہ کے آئے ہیں تو انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے وہی پہ میٹنگ کو رہی ہے کہ بھی جا رہی ہے وہاں پہ تو ایون کے وزنے لندن کمیٹے میں تو وہ بھی اس ہی کا شاکسان ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے یہ جو اپنا ان کے ادھر کے دورے اس پہ آ جاتا ہوں جو انہوں نے خود ہی ہے یہ خود ہی ہے اس کے مطابق جو ہے میں شارٹ یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے تکر اور یوکے میں تقریباً 2 days 36 days یہ وہاں پہ رہی ہے اور انہوں کا جو وہاں پہ expanse آیا وہ آیا آٹھ لاکھ مجھے ہزار سام تھی اور اس کے بار میڈم چار دن اتنی میں بھی رہی ہے وہاں پہ بھی تقریباً ایک لاکھ باست ہزار ہے اب اہم انٹرسٹنگ جو ہے انٹرسٹنگ جو بات میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ یہ ایٹین ڈیر جو ہے یہ رہی ہے چیزر لینڈ میں اور چیزر لینڈ میں ان کا خرچہ کتا ہے مجھے یہ ہے کہ مری جائے تو وہاں پہ چیزر لینڈ میں پہ اپنی پراپرٹیز ہیں جہاں پہ ایٹین ڈیر جو اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہے وہ بھی چار لاکھ پاٹ لاکھ سے کام نہیں ہے اور جس میں جو یہ کوئین ہے یہ تو اپنا جاتی ہوں گی اپنا بزنس کلاس میں یہ جائے تو یہ مجھے چیزر لینڈ جو ہے وہ اٹھارت انٹروں نے کی ہے اس کے بعد آگے آجیں پھر یہ یوکے کہیں ہیں وہاں پہ رہی ہیں یوکے سے پھر سویزل ہے اب جو ہے آگے سے سیونٹین جو ہے یہ ٹوورز ہیں جو انہوں نے منشن کرتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے کتنے ایکسپینسی ہیں سیونٹی فور لیکھ سوزنٹ سنسنگ جو ہے وہ دیمی مجھے یہ ایک طرح بھی یہ کہہ رہی ہے میرا ناظر لندگ میں کہہ رہا ہے کہیں پہ ہے آگے آپ ان کی جو بزنس ہفتے آجیں انہوں نے ادھر انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو ہے اپنا میں بینک سے مجھے کوئی ویسنس آتا ہے تو اس سے میرا سارا سوچھا چاہتے ہیں اور ساتھ نے مورترمہ دے دیا میں بھی انہوں نے ایک بڑا بڑا سیمس کسن کا وہ ہے چوڑری شگر میری جو ہے اس کی پہنڈنگ جو ہے آپ کی طرح کی بہری پہنڈنگ ہے کہیں سانوں سے ابھی بھی پہنڈنگ ہے یہ کیسے اپنا اپنا الیکشن کی کس طرح ہی ہے تو مہت سمیتا ہے جیسے باقی پہنڈنگ ہے آپ کی کن لوگوں کو انہوں نے اپنا ڈسکوالیفائی کیا کس کو یہ بھی آپ کا ناظر کس نے ڈسکوالیفائی کیا کس طرح یہ بھی مظر آ رہا ہے سب میرا سوال یہاں پہ یہ ہی تھا جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ آپ جن سے جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے اور آپ اپنی جنگ کیسے جیتیں گے دیکھیں آپ نے جو پیسٹن کی ہے کہ وہ کون ہے اس کا جواب یہ ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ خوف نظر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو خوف ختم کر دیتا ہے اور مجھے بتائیں جو ہے میرا نہ تو کسی ہلکے کا کوئی مہتر ہے میرا کوئی مہتر ہے کہ میں نے کون سے سامنے حقائق لے کے آ رہے ہیں کس میں جو ہے جان جاتی ہے تو جائے لیکن میں نے اس کو پیچھے لیا ہے اس کو میں اگلی بات آپ کو بتا دوں انہوں نے مہنیج کر لیا ہے ایک ہور میں جو ان کی لیگل ٹیم بھی آئی تھی اور سارے ان کے معاملات ہوں گے جیسے آپ نے کہا کہ کون لوگ ہیں وہ جو لوگ ہیں اس کو یہ بھی میسج ہے کہ آگے اس کو میں ڈی بی بے میں لے کے جا رہا ہوں اور آگے اس کو سپریم کسٹ لے کے جاؤں گا اور آگے اگر یہ ان کو مہنیج کر کے جتوا بھی جتے ہیں تو پھر بھی رہ رہی ہے جان نہیں شکنے والی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیت سامنے آنے ہی آنے اور محترمہ مریعہ نواز شریف خوابہ جو ہے وہ ویسی پاکستانی ہے جیسے عام ایک پاکستانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو دھنے والی پاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیت سامنے والی انشاءاللہ میں پاہن کے لیے کوڑی نا کوئی چیکنا بندہ ہوگا جو ان کے سامنے لے کے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اس پہلی بھی کروائیں گے اور پھر سے بڑائیں گے مجھے کیوں ملایا کم بیانیاں نہیں انشاءاللہ کے لیے بیانیاں بھی نہیں پھر میں آپ کو دیکھوں گی کہ جب آپ لاہور آتے ہیں تو ہمیں ہمارے آفیس میں بھی جوائیں گے اور آج کے لیے بہت شکریہ آپ نے بہت ساری وہ خبریں بھی دیں بہت ساری وہ باتیں کی جو اس سے پہلے شاید لوگ کرنے کا حسنہ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویلکم اور انشاءاللہ کو پنٹینویٹی برقرار رکھیں گے اور ان کو دیکھیں سلے گا انشاءاللہ